ہیلو دوستو ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا ہماری اس چینل میں دوستو آج کیسے ہسنین نے اتنی پریسانیوں کا سامنا کر کے اتنی سفلتہ حاصل کی ہے اور ساتھ یہ بھی جانیں گے کی کیوں لوگ ہسنین کو سفلتہ کا گھمن دکھانے والا انسان کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ہسنین اور ان کی لائف سے جوڑی کچھ ایسی باتیں جو آپ کو بالکل بھی نہیں پتا ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو بھی نہ سمیں برباد کیے ہسنین خان کا جنم 3 نومبر 1996 کو ہوا تھا ہسنین کی فیملی میں ان کے ممی پاپا ایک بھائی اور ایک بہن ہے ہسنین کا بچپندہ رویدہ ہر ٹوک ممبئی میں گجرا ہے ہسنین نے اپنے کولیج کی پڑھائی باندھرہ کے ریجوی کولیج سے کمپلیٹ کی ہے گریجویشن کرتے کرتے ہسنین کی دوستی فیجور ادنان سے ہوئی تھی اور اس ٹیم کو نام دیا گیا تھا ٹیم جیرو سیون جس کے فاؤنڈر ادنان ہے ٹیم جیرو سیون کے میمبر بائیک پر الگ الگ سٹنٹ کیا کرتے تھے اور اسی کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا کرتے تھے باقی کے تین میمبرز کی طرح ہسنین کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ٹک ٹوک کے اتنے بڑے سٹار بن جائیں گے کہ ہر شکروار کو ان کے گھر کے نیچے ان کے فینس کی بھیڑ لگی رہے گی دھیرے دھیرے ہسنین ایک بہت بڑے سوشل میڈیا سٹار بن گئے اور ہسنین کے ہر ایونٹس میں ان کے لانکو فینس آنے لگے جیسے جیسے ہسنین اتنے پوپولر ہو رہے تھے ویسے ہی ان کے ساتھ کونٹروورسی بھی جڑتی جا رہی تھی جی ہاں دوستو ہسنین کئی ساری کونٹروورسیوں سے گھرے ہوئے ہیں ایک بار ہسنین ایونٹس سے واپس لوٹ رہے تھے تب ہی ان کے فینس نے ان کو ملنے کے لیے بولا تو ہسنین نے جواب میں کہا ایونٹ کے پاسز لو اور ملو اور اس ویڈیو کو ہسنین کے ہیٹرس نے ایڈٹ کر کے ہسنین کو سفلتہ کا گھمن دکھانے والا انسان کہا یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر آگ کی طرح فیل گیا لیکن ہسنین اور ان کے فینس کو اس سے جرہ بھی فرق نہیں پڑا بلکہ اس کونٹروورسی کے بعد ہسنین کی پوپولرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ ہسنین نے ایک انٹرویو میں اس بات کو صاف کیا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا وہ صرف ایڈٹنگ ہے اور صرف یہ ہی نئی بلکہ ہسنین کئی ساری کونٹروورسیوں سے گرے ہوئے ہیں ایک بار ہسنین اور ٹیم جیرو سیون کے خلاف سیو سینا کے ایک میمبر نے ایف آئی آر کی جس کے بعد ہسنین اور ٹیم جیرو سیون کے ہر میمبر کی ٹک ٹوک آئی ڈی بین ہو گئی تھی لیکن اس بورے وقت میں ہسنین کا ان کے فینس نے بہت ساتھ دیا اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہسنین اتنے بڑے شٹار ہے ہسنین کا سپنا ہے کہ وہ بولی ووڈ انڈسٹری میں ایک اسٹار کے روپ میں کام کرے ہسنین کہتے ہیں کہ مجھے ایم بی اے کر کے بزنسمن بننا تھا لیکن بھگوان کو کچھ اور ہی منجور تھا اور اپنی کڑی محنت اور سنگرس کی وجہ سے آج ہسنین کے انسٹرگرام پر بارہ ملین سے زیادہ فولوورس ہے تو یہ تھی آپ کے فیوریٹ سوسل میڈیا اسٹار ہسنین خان کی چھوٹی سی لائف اسٹوری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر